بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چپٹر میں توڑا کنٹینٹ زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ زیادہ لینٹی ہوگا اور میں کسی ٹاپک کو سکپ نہیں کر سکتا تو ڈیولپمنٹ ایکنامکس کیا ہے ڈیولپمنٹ ایکنامکس ایکنامکس کا وہ شاخ ہے جس میں ہم اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ کس طرح ترے کی پذیر ممالک کے ایکانومیز کو ایمپرو کیا جا سکیں ان میں ایکنامک گروت کیسے ممکن ہو تو ڈیولپمنٹ ایکنامکس میں ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ کس طرح ڈیولپمنٹ کنٹریز کے ایکنامک گروت کو پروموٹ کیا جائے اور ان فیکٹرز کو ایمپرو کرے جیسا کہ صحت ہے، تعلیم ہے، ورکنگ کنڈیشنز ہے، ڈومیسٹک پالیسی یعنی ملک میں ایسی پالیسیز مرتب کیا جائے جس کی وجہ سے مارکٹ ایکویلیبریم ہو ہو اور غریب عوام کو فائدہ مل سکے اور زیادہ سے زیادہ ایکنامک گروت حاصل ہو اور انٹرنیشنل پالیسی ایسے وضع کیے جائے جو غریب ملک کو فائدہ دیں تاکہ وہ اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور ڈیولپمنٹ ایکنامکس کے ساتھ وہ تجارت کریں اور مارکٹ کنڈیشن کو ایمپروو کر سکیں اور مارکٹ کنڈیشن، یعنی یہاں پہ ایکویلیبریمز ہو ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق فریسز وہ وضع کیے جائے سو انڈیولپمنٹ ایکنامکس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے جو ایکانومی کا سٹرکچر ہے اور ان سے جو ریلیٹڈ مایکرو ایکنامک فیکٹرز ہیں اور میکرو ایکنامک فیکٹرز ہیں ان کو اگزامن کرتے ہیں اس میں ہم میکرو ایکنامک فیکٹرز مثال کے طور پر اس میں ہم ڈیمانڈ، سپلائی، پرائیسز، پرائیس، الاسٹیسیٹی یہ تمام چیزیں وہ اگزامن کرتے ہیں اور میکرو اکنامک فیکٹرز میں انفلیشن ہے امپلائیمنٹ ہے اور جی ڈی پی ہے اس طرح دیگر فیکٹرز کو ہم اگزامین کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ایفیکٹو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل گروہ کو حاصل کیا جائے یعنی یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح ایک مل ڈومیسٹک لیول پر انڈسٹریلیزیشن کی مدد سے اور دیگر پالیسیز کی مدد سے اپنے ایکانومی کو گروہ کر سکے گروہ کر سکے اور انٹرنیشنل لیول پر وہ کس طرح ڈریٹ کرے اپنے ایکسپورٹ کے بڑھائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکنامک گروہ ایچیوب کرے کی کنسپس ان ایکنامکس انڈیولپمنٹ سٹیڈیز سب سے پہلا کنسپس ہے ایفسلوٹ پاورٹی یہ ایسا سیچویشن ہوتا ہے جس میں ایک انڈیویجول اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنے کم سے کم ضروریات کو پورا کر سکے کیونکہ ان کا نیبل انتہائی کم ہوتا ہے وہ اپنے خوراک اپنے کپڑے اپنے ہیلتھ کیر شیلٹر یعنی گھر برانے اور دیگر ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا جب ایک شخص اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنے بنیاد ضروریات کو پورا کر سکے تو ہم کہہ دے کہ یہ ایفسلوٹ پاورٹی میں ہے سبسسٹنس ایکانومی سبسسٹنس ایکانومی میں کیا ہوتا ہے جو پروڈکشن کیا جاتا ہے تو یہ مینلی پر پرسنل کنزپشن کیا جاتا ہے انسان جو کچھ پیدا کرتا ہے یعنی وہ اگریکلچر میں انوال ہوتا ہے صرف اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے اور در سٹینڈرڈ اپ لیونگ ہیلڈز لیٹل مور دین بیسک نیسیسٹی اپ لائف یعنی ایفسلوٹ پاور سے یہ توڑا ہائی لیول ہے اور سٹینڈرڈ اپ لیونگ صرف اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے وہ یہاں تک ہوتا ہے مثال انسان جو پروڈکشن کرتا ہے صرف خوراک حاصل کرنے کے لیے گھر بنانے کے لیے اور کپڑا حاصل کرنے کے لیے تو یہ اپسلوٹ پاورٹی سے توڑا ہائی لیول ہے لیکن پھر بھی یہ کمزور لیول ہے انسان غریب رہتا ہے اس میں ترڈ ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کرے تو یہ پراسز ہے یہ انسان کے زندگی اور صلاحیتوں میں امپرومنٹ کا نام ہے جب انسان کی زندگی میں اور صلاحیتوں میں امپرومنٹ کا عمل ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے لوگوں کا جو لیونگ آف لیول ہے زندگی کا مایار ہے وہ بلند ہو جاتا ہے سیلپ اسٹیم یعنی سیلپ رسپیٹ وہ بڑھ جاتا ہے اور سے زیادہ سے زیادہ آزادی ملتی ہے اور اوپے سے آزادانہ انداز میں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپنگ کنٹریز یعنی کم ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں ایشیا، ایفریکہ، میڈل ایسٹ، لیٹن امریکہ، ایسٹن یورپ اور فارمر سویت یونین یہ ممالک اس میں شامل ہے یہاں کے لوگ جو ہے نا ان کا لو لیول آف لیونگ ہے اور ان کے پاس دیگر ڈیفیسٹس ہے بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹیٹ ڈیفیسٹ ہے اور دیگر مسائل ہے انیمپلائیمٹ ہے، مہنگائی ہے اور انفلیشن ہے یہ تمام چیزیں ڈیولپنگ کنٹریز میں موجود ہیں تو ہم ڈیولپنگ کنٹریز کریں اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لیس ڈیولپ کنٹریز چراب ڈیولپمنٹ اکنامکس ڈیولپمنٹ اکنامکس کا انتہیج زیادہ سکوپ ہے اور اس میں یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح غریب ممالک کے لوگوں کے لیول آف لیونگ میں لارڈ سکیل میں اور ریپیٹ ایمپروومنٹ کس طرح کیے جائے تو ان کے لئے جو شرائط ہیں وہ ہم سٹیڈی کرتے ہیں ان میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح ایک ملک اپنے کم ریسورسز کو ایفیشنٹلی وہ الوکیٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے اور کس طرح ایک ملک کا اکانومی ٹائم کے ساتھ سسٹین گروتھ حاصل کریں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک انامک سوشل پولیٹیکل اور انسٹویشن میکنیزم کو بہت پبلک اینڈ پرائیویٹ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی کی مدد سے ہم ان فریکٹرز کو سمجھتے تاکہ اس سے غریب ملک کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے سو ڈیولپ کانٹریز کے مقابلے میں جو لیس ڈیولپ کانٹریز ہیں ان میں کیا مسائل ہے وہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو مارکٹس ہے وہ ایمپرفیکٹ ہے مارکٹس ایمپرفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو مارکٹ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق کام یہاں پہ نہیں ہو رہا کیونکہ بعض وقت مصنوعی طریقے سے سپلائی کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے ذخیر اندوزی کی جاتی ہے تو یہاں پہ مارکٹ ایمپرفیکٹ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کنزیومرز اور پروڈیوسر دونوں کے پاس انفارمیشن انتہائی کم ہوتے ہیں اور ترد یہ ہے کہ ایکانمی اور سوسائٹی دونوں میں سٹرکچرل چینجز آتے رہتے ہیں اور ترد یہ ہے چوتہ یہ پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ ایکانمی ایکویلیبریم میں نہیں ہوتا بعض وقت مصنوعی طریقے سے سپلائی میں کمی کی جاتی ہے جس کے وجہ سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نئے ایکویلیبریم بنتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پرائیسز حاصل کی جاتے ہیں اور اسی طرح مارکٹ میں ڈیس ایکویلیبریم سیچویشن آفٹن پریویل یعنی پریسز ڈو نات ایکویلیبریم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ تو مارکٹ زیادہ تر ڈیس ایکویلیبریم میں رہتا ہے تو ڈیولیمنٹ ایکنامکس میں ہم کیا کرتے ہیں کیا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم ٹریڈیشنل ایکنامکس اور پولیٹیکل ایکانمی کے مقابلے میں ہم ڈیولیمنٹ ایکنامکس کو ترجیح کیوں دے رہے کیونکہ یہ ایکنامک کلچرل اور پولیٹیکل ریکوارمنٹس کی بات کرتا ہے یعنی اگر آپ ایک سوسائیٹی میں چینجز لانا چاہتے ہیں ان کے سٹرکچرل اور انسٹیٹوشنز میں کو ٹرانسفارم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سرویسز ملے اور ان کو فائدہ ملے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکنامکس یہ یہاں پہ اگر آپ سٹرکچرل اور انسٹیٹوشنل ٹرانسفارمیشن آپ انٹیر سوسائیٹی چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ ریکوارمنٹس ہے ایکنامک ریکوارمنٹس ہے کلچر اور پولیٹیکل ریکوارمنٹس ہے ان کو سمجھنا ہوگا اگر آپ ان کو یہ ریکوارمنٹس پورے کریں تو اس سے انٹیر سوسائیٹی کے جو سٹرکچرل اور انسٹیٹوشنل ٹرانسفارمیشن ہے وہ ممکن ہو جائے گا اور اسی وجہ سے اکنامک پراگرس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یعنی معاشی ترکی کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے گا یہ پوائنٹ آپ کو تھوڑا پیچھ دے لگے گا لیکن جب ہم نیکس ٹاپک میں جائیں گے تو اسی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو اکنامک ڈیولیپنٹس میں کیا ہے ڈیولیپنٹ اکنامک میں ایسنشل کمپننٹس دو ہے ایک گورنمنٹ رول ہے اور دوسرا کوارڈینیٹڈ اکنامک ڈیسیجن میکنگ ہے ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ رول حکومت کا کردار اور ایک مرضبوط مہاشی پیسل سازی یہ اکانومی کو ٹرسپارم کر سکتا ہے اور اسی سے ایک غریب ملک کا معیشت ترکی کر سکتا ہے دوسرا ہے ایمپورٹنڈ ڈیفینیشن جو اکنامک سے تعلق رکھتا ہے ایک جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ٹریڈیشنل اکنامک سے یہ وہ اپروچ ہے اکنامک میں جو زیادہ تر یوٹیلیٹی کو ایمپی سیس کرتا ہے یوٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک کنزیومر کاموڈیٹی حاصل کرتے ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اس میں ہم پراپیٹ میکسیمائزیشن کی بات کرتے ہیں کس طرح ایک شخص اپنے پراپیٹ کو میکسیمائز کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا ہے مارکٹ ایفیشنسی کی اور ایکویلیبریم کے ڈیٹرمینیشن کی تو ٹریڈیشنل اکنامکس بیسیکل انہی چیزوں پر مارکٹ پر اور ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے دوسرا پولیٹیکل اکانومی ہے پولیٹیکل اکانومی میں کیا ہوتا ہے اکنامک انالیسس کو پالیٹک کے ساتھ مرش کیا جاتا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح بجٹ تیار کیا جاتا ہے کس طرح ریسورسز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مل سکے ٹیکس کالیکشن یہ تمام چیزیں ہم اس میں پڑتے ہیں اور ڈیولیمنٹ اکنامکس یہ برادر ہے اس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سٹیگنیشن سے اکانومی گروت کی طرف ٹرانسفارم ہوتا ہے سٹیگنیشن کیا ہوتا ہے سٹیگنیشن وہ ایک ایسا سیچیویشن ہوتا ہے جہاں پہ اکانومی گروت نہیں کرتا اور پیسا سرکولیشن میں نہیں رہتا طرف ٹرانسفارم ہوتے ہیں اور لو انکم سے ہائی انکم سٹیٹس کی طرف جاتے ہیں اور ایبسلوٹ پاورٹی کے پرابلمز کو ورکم کیا جاتے ہیں ختم کیا جاتے ہیں جیسے طرح کہ ہم نے پڑھا کہ ایبسلوٹ پاورٹی یہ ہے کہ لوگ اپنی بیسک نیٹس کو پورا نہیں کر سکتے اچھا مور ڈیولیپ کانٹریز ڈیولیمنٹ اکنامکس کو کیوں سٹیڈی کرتے ہیں تو اکنامکس اور اسپیشلی ڈیولیمنٹ اکنامکس کے مطالق کا ایک ہی پرپس ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک پرابلمز اور ایشیو کے بارے میں سٹوڈنٹس سوچیں اور ان مسائل کے مطالق وہ ججمنٹ فارمولیٹ کریں اور نتائج آخص کریں کس چیز کے بنیاد پر جو سٹیٹسٹیکل انفارمیشن ہے اور ریلیونٹ انیلیٹکل پرنسیپل ہے تاکہ وہ ان مسائل کے حوالے سے وہ تجویز پیش کرے کہ کس طرح ہم ان مسائل کو حل کر سکیں تو ڈیولیمنٹ کے جو پرابلمز ہیں وہ مارڈن ورلڈ میں یونیک ہے اور اس کو ہم ٹریڈیشنل اکنامک تیوریز کی ذریعے سمجھ نہیں سکتے تو اسی وجہ سے جو آج کر ہمیں جو کنونشنل اکنامک پرابلمز زرزر آتے ہیں انیمپلائیمنٹ ہے انفلیشن ہے دیگر مسائل ہے تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں نئے اپروچز انکنونشنل اپروچز ان کی ضرورت ہے تو ٹریڈیشنل اکنامک پرنسپل کی مدد سے تو ہمیں یہ پیدا مل سکتا ہے اس کی مدد سے ہم یہ اقابل ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ہم ڈیولیمنٹ پرابلمز کو انڈرسٹین کر سکے سمجھ سکے لیکن جو کم ترکی آفتہ ممالک ہے ان کے زمینی حقائق کی حوالے سے یہ ہمیں نہیں سمجھا سکتے تو اسی وجہ سے ہم ڈیولیمنٹ اکنامک اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک ڈائیگرام پیش کیا ہے کہ نیچے جو ممالک ہے وہ پوریسٹ غریب ہے ان کا پر کے پیٹا انکم انتہائی کم ہے اور جو اوپر آپ جائیں گے ریچیس ممالک میں تو وہاں پہ پر کے پیٹا انکم انتہائی زیادہ ہے پر کے پیٹا انکم زیادہ ہے اچھا یہاں پہ ایمپورٹنٹ رول آف ویلیوز انڈیولیمنٹ اکنامکس ڈیولیمنٹ اکنامکس میں ویلیوز کا کیا کردار ہے اکنامکس یہ سوشل سائنس ہے اور یہ ہیومن بینگز اور سوشل سسٹم سے کنسرن کرتا ہے کیونکہ انسان سوسائیٹی میں کیا کرتا ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیوز کو ارگنیس کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بنیادی مٹیریل نیٹس کو پورا کرے جیسا کہ وہ خوراک آسکت کرے گھر بنا لے اپنے لئے کپٹے خریدے وہ نان مٹیریل وانٹس کو بھی سیٹسپی کرے ایڈوکیشن حاصل کرے ناریج اور سپیریچول فیلمن کرے تو یہی وجہ ہے کہ یہ ہم ابتدا سے اس بات کو ریکنیس کرے کہ اکنامکس یہ ویلی سے تعلق رکھتا ہے اس میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ایک اکنامکس میں کیا چیز وہ ڈیزائریبل ہے اور کیا چیز نا ڈیزائریبل ہے تو یہاں پہ اکنامکس سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمیٹو اکنامکس اس کے ایک شاخی اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزائریبل تنگس کو پروموٹ کریں اور انڈیزائریبل تنگس کو اس کی رکھنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر اگر ہم تنباگو پہ زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں تو یہ نارمیٹو اکنامکس کا ہے کیونکہ اس سے لوگ کم سے کم سگرٹ نوشی کریں گے تو اکنامک ڈیولیپمنٹس اور مادرنیزیشن یہ ایکسپلیسٹ اور ایمپلیسٹ ویلیو پریمیسز پر مشتمل ہے اور یہ ڈیزائریبل گول کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ مہادمہ گاندی نے ایک دپا کہا تھا کہ ریالیزیشن اپ دا ہیومن پوٹینشل ہیومن پوٹینشل کو ریالیز کرنے کے لیے ڈیولیپمنٹ اکنامکس وہ اپنے کردار ادا کرتا ہے تو یہاں پہ جو اکنامک انالیسز ہے اور اکنامک پالیسیز ہے تو ان میں ویلیو پریمیسز موجود ہیں اور یہ اکنامکس یہ ویلیو پری سائنس نہیں جیسا کہ فیزک سے اور کمیسٹری ہے بلکہ یہاں پہ ویلیوز موجود ہیں اور ان ویلیوز کو اپزرف کرتے ہوئے وہ ڈیزائریبل گولز اور اپریپریٹ پالیسیز بنائی جاتی ہیں اگر پالیسی مییکرز کے جو ویلیو پریمیسز ہیں وہ واضح نہ ہو تو یہاں پہ کنفلیٹ کریٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک پالیسی مییکر یہ چاہے گا کہ انفلیشن کم ہو دوسرا چاہے گا کہ انفلیشن زیادہ ہو تو اس سے کیا ہوگا ایک نسل پیدا ہوگا تو ایک اکنامکس میں یہ بات ضروری ہے کہ ویلیو فریمیسز وہ واضح ہونی چاہیے اچھا اکانومیز ای سوشل سسٹم دنیو ٹو بی گو بیار سیمپل اکنامکس اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامکس اور اکنامکس سسٹم یہ برادر پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے براکس جیو ٹریڈیشنل اکنامکس زیادہ تر مارکٹ سے تعلق رکھتا ہے اس میں ہم برادر پرسپیکٹیو میں لیتے ہیں تو ہم اوارال سوشل سسٹم آپ یہ کنٹری کو انیلائز کرتے ہیں اور انٹرنیشنل گلوبل کانٹیکس میں بھی سوشل سسٹم کیا مطلب ہے سوشل سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اکنامکس اور نان اکنامک فیٹرکس میں انٹر ڈیپینڈنٹس یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو سوشل سسٹم کیا ہے سوشل سسٹم اکنامک سوشل سسٹم سے اس لئے تعلق رکھتا ہے پار ایزامپل زیادہ تر لوگ دولت جمع کرنے کو برا سمجھتے ہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا آرزی ہے تو یہاں پہ جو لوگ یہ سوشتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی ایسا مل معاشی ترقی نہیں کر سکتا تو زیری بات ہے کہ اکنامکس اور سوسائٹی یہ دونوں کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اچھا یہ جو انہوں نے بات کی کہ سوشل سسٹم میں انسٹیٹوشن ہے ویلیوز ہے ایٹیٹوڈز ہے ان کو سمجھ لیں ویلیوز کیا ہے ویلیوز سوسائٹی یا گروپس جن اصولوں کو جن مایار کو اور جن کوالیٹیز کو اچھے سمجھتے ہیں ان کو ویلیوز کیتے ہیں مثال کے طور پر ہم ایمانداری کو اچھے سمجھتے ہیں یہ ہمارا ویلیو ہے سچائی کو یہ ویلیو ہے ایٹیٹوڈ یہ ہے کہ آپ کے ذن میں جو خیالات ہے جو سوچ ہے جو احساسات ہے یہ آپ کے ایٹیٹوڈ ہے مثال کے طور پر دولت کمانے کو آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں بورا سمجھتے ہیں سخ میند پر آپ یقین رکھتے ہیں نہیں رکھتے آپ پیوچر کے لیے سیونگ کرتے ہیں یعنی بعض لوگ وہ کہتے ہیں اللہ پر توقع رکھے لیکن وہ سیونگ نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹ ایٹیٹوڈ ہے اسی طرح شیرنگ یہ تمام چیزیں یہ ایٹیٹوڈ میں ہیں ایٹیٹوڈ وہ چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتا اور بیہیوئر کی وجہ سے آپ ایٹیٹوڈ کو دکھا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے وہ سپائی پر ایک ہی نہیں رکھتا یہ اس کا ایٹیٹوڈ ہے لیکن یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس کو ہم کب ابزب کرتے ہیں جب وہ شاپر کو یا کوئی گندگی کو سٹڑک پر پھین دی تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سپائی کی مطالق اس کا یہ ایٹیٹوڈ ہے اچھا انسٹیٹوشن کیا ہے انسٹیٹوشن اقدار ہے رول آپ کنڈکٹ سے اور ایکسپٹیڈ وی اپ ڈوئنگ تنگ یعنی آپ چیزوں کو کس طرح کرتے ہیں تو یہ انسٹیٹوشن ہے جس طرح ایک گیم میں رولز ہوتے ہیں اور کلارڈی ان رولز کو پالو کرتے ہیں اور وہ گیم میں اسے لیتے ہیں اسی طرح انسٹیٹوشن یہ رولز اپ ڈا گیم ہے اور جو لوگ بیزنس میں شامل ہیں رول آپ گینز میں ہم کیا کہتے ہیں یہ انسٹیٹوشن ہے اور اسی کی مدد سے جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ جاری رہتے ہیں اسی بنیاد پر تو جس طرح ایک بیزنس میں ہے وہ پلینر ہے اور بیزنس کے جو رولز ہیں ان کو ہم انسٹیٹوشن کہتے ہیں تو ان میں نامز رول آپ کنڈکٹ اور جنرلی ایکسپٹیٹ ویز اپ ڈوئنگ تنگز ہیں وائی ڈوئی مین بائی ڈیولیپمنٹ ڈیولیپمنٹ کا کیا مطلب ہے تو ڈیولیپمنٹ کا مطلب مختلف 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 لوگ اس سے مختلف مطلب لیتے ہیں تو ہم اس کی میننگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم ڈیولیپمنٹ کنٹریز اور ڈیولیپمنٹ کنٹریز میں پر نہیں کر سکتے گے اچھا سب سے پہلے تریڈیشنل ایکنامک میجرز ڈیولیپمنٹ جو تریڈیشنلی انہوں نے اس سے مطلب لیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انکم فر کپیٹا یعنی آپ کا گروت میں اضافہ ہو اور لوگوں کا انکم ایک ملک کا انکم ان کے آبادی کے رفتار کے مقابلے میں زیادہ ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ انکم ہو وہاں پہ خوشحالی ہو تو یہ ان کا مطلب ہے کہ جب ایک ملک میں معاشی خوشحالی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ڈیولیپ ہے یہ تریڈیشنل ایکنامک میجر ہے اور اسی طرح انہوں نے گراس نیشنل انکم کو یعنی منیٹر گروت آب جی آئی پرکیپیٹا مائنس درول آب انفلیشن یعنی مطلب یہ ہے کہ اوورال ایکنامک ویل بینگ آف پپولیشن تو گوڈز اور سرویسز ان کو آویلیبل ہے اور وہ کنزمشن کرتے ہیں اور انویسمنٹ کرتے ہیں یعنی اگر لوگوں کے پاس زیادہ وسائل ہیں زیادہ اشیاں ہیں تو یہ ملک وہ ڈیولیپ ہے اور یہ لوگ ڈیولیپ ہیں تو ایکنامک ڈیولیپمنٹ جو ہے پاسٹ میں یہ صرف کس چیز سے تعلق رہتے تھا پلان الٹریشن اپ دا سٹرکچر اپ روڈکشن ان امپلیمنٹ سو دیڈ اگریکلچر شیر اپ بہت ڈیکلین ماضی میں کیا ہوا کہ ایک منصوبے کے تحت پرودکشن کے سٹرکچر میں تبدیلی آئی اور امپلیمنٹس میں اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگریکلچر کا جو شیر تھا وہ بھی ڈیکلین ہوا اور ان کو توجہ نہیں ملی اور اسی طرح منفکچرنگ اور جو انڈسٹری سے ان کے پرودکشن میں اضافہ ہوا تو یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ اس کی خامی ہے کیونکہ ڈیولیپمنٹ ایکنامکس جو ٹریڈیشنل ایکنامکس میں ہے ان میں اگریکلچر کو نگلیٹ کیا گیا تو ڈیولیپمنٹ سٹریڈیجیز ہیو دیارپور یوزولی فوکس آن ریفیڈ انڈسٹریلیزیشن آفٹن ایڈ دہ ایکسپنس آپ اگریکلچر اینڈ رورل ڈیولیپمنٹ یہاں پہ اگریکلچر کو اور رورل ڈیولیپمنٹ پہ دیہی ترکی پہ توجہ نہیں دی گئی اور صرف انڈسٹریلیزیشن پہ پوکس کیا گیا تو نینٹین سیونٹیز میں یہی پالیس اپنے گئے اور ایکنامک فینامینا کو اوارال اور پرکے پیٹا جینائی گروت کے مطابق ان کو ابزرف کیا گیا ڈیولیپمنٹ کا کیا مطلب ہے تو مختلف لوگوں نے ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے مختلف معنی لیے ہیں اور مختلف ڈیفینیشن کی ہے ٹریڈیشنل ایکنامک میجرز ٹریڈیشنلی ہم کس طرح ایکنامکس ڈیولیپمنٹ کو میجر کرتے ہیں تو اس سے پہلے چند باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں انکم پرکے پیٹا انکم پرکے پیٹا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ملک کے نیشنل انکم کو ٹوٹل پپولیشن پر ڈیوائیڈ کر رہے تھے اس سے انکم پرکے پیٹا اس کو انکم پرکے پیٹا کہا جاتا ہے دوسرا گراس ڈومیسٹک فرادک ہے یعنی ایک ملک کے ٹریڈر کے اندر جو گوڈز اور سرویسز پروڈیوس ہوتے ہیں اور اس سے جو فائدہ ملتا ہے پیسو کی شکل میں تو امدنی کی شکل میں اس کو گراس ڈومیسٹک فرادک کہتے ہیں گراس نیشنل انکم یہ برادر ہے گراس نیشنل انکم کیا ہے یعنی اے جی ڈی پی یعنی ملک میں جو گوڈز اور سرویسز کی وجہ سے جو فائدہ ملتا ہے یہ بھی اور باہر سے جو ایڈ ملتا ہے ریپیٹنسز ملتے ہیں اور باہر سے جو پیسہ آتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملکر گراس نیشنل انکم جی این آئی بناتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہم ایک نیشنل انکم کو میجر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو توڑی اب اس پر روشنی ڈالیں انکم پر کے فیٹا میں سسٹین ریٹ آپ گروت حاصل ہو جس کی وجہ سے ایک نیشن اس بات کے قابل ہو جائے اور اس کے لئے ہم جی این آئی این استعمال کرتے ہیں گراس نیشنل انکم تو اس میں ہم اورعال اکنامک ویل بینگ آپ پر پپولیشن کو میجر کر سکتے ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو لوگ ہیں سیڈیزنز ہیں وہ کنزمشن اور انویسمنٹ کے لئے گوڈز اور سرویسز حاصل کرتے ہیں اور ان کو معاشر حوشالی حاصل ہے تو ماضی میں اکنامک ڈولیپمنٹس یہ صرف پروڈکشن کے سٹرکچر اور امپلائیمنٹس میں تبدیلی کا نام تھا اور اس میں اگری کلچر شیئر کو نیگلیٹ کیا گیا تھا اور صرف انڈرسٹریلیزیشن پہ توجہ دیا گیا تھا تو اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ملک وہ اپنی اکانومی کو گروہ کرتا ہے اور جی ڈی پی کو جی این آئی کو اور پرک کپیٹا انکم میں اور کس طرح ایک ملک میں جابز وہ ماسز کو پرویڈ کی جاتے ہیں اور دوسری ایکنامک افرچوئیٹیز وہ عوام کو میسر ہوتے ہیں لیکن اس میں ہم یعنی تریریشنل ایکنامک ڈیولیپمنٹ میں ہم ان چیزوں کو نگلیٹ کرتے ہیں ایک پرابلم آپورٹی ڈسکرمینیشن انیمپلائیمنٹ اور انکم ڈسٹریبیوشن ان کو اتنی زیادہ توجہ نہیں ملتی صرف اور صرف گراس ڈومیسٹک پرادک اس بات پر زیادہ فوکس ہے کیس طرح ہم آؤٹپوٹ کو میکسیمائز کریں اور کیس طرح ہمارا جی ٹی پی میں اضافہ ہو تو یہ انتہائی لیمیٹڈ ڈیفینیشن ہے اور یہ صحیح ڈیفینیشن نہیں دوسرا جو ڈیو پوائنٹ ہے دنیو ایکنامک ویو آپ ڈیولیپمنٹ اس میں ہم کیا کرتے ہیں نینٹین فیپٹیز اور نینٹین سکسٹی میں زیادہ تا ڈیولیپنگیشن نے ایکنامک گروت ریٹس کو اچیف کیا لیکن لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی لوگ ایسے ہی غربت میں تھے اور انکم ڈیسٹیبیوشن وہ انیکویٹیبل تھا اور انیمپلیمنٹ بہت زیادہ تھا تو نینٹین سیونٹی میں ایکنامک ڈیولیپمنٹ کو کچھ اس طرح ڈیفینیشن کیا گیا در ایڈکشن یا ایلیمینیشن آب پاورٹی انیکویلیٹی ان انیمپلیمنٹ ویڈن دیکنٹیکسٹ آپ کے گروہنگ اکانومی یعنی جتنا اکانومی میں گروہت ہو تو اتنا ہی انیمپلیمنٹ میں کمی ہو انیکویلیٹی میں کمی ہو اور غربت میں کمی آ جائے تو ڈیولیپمنٹ کے ایک نئے ڈیفینیشن کی گئی ریڈیسٹیبیوشن پرام گروہت بکم ایک کامن سلوگن یعنی گروہت ہو تو اس کے ساتھ ساتھ وسائل کے ریڈیسٹیبیوشن ہونا چاہیے تو ڈیولیپمنٹ یہاں پہ ملٹی ڈیمیشنل پراسس کے طور پر کنسیو کیا گیا جس میں سوشل سٹرکچر شامل ہے اور پاپولر ایٹیٹوڈ شامل ہے نیشنل انسٹیٹویشن اور اسی طرح ایک نامی گروہت ایکسیلیریشن ریڈیکشن اپ اینکویلیٹی ایڈیکیشن اپ پاورٹی تو یہ تمام چیزیں نیو ایک نامی کیو اپ ڈیولیپمنٹ میں شامل تھا ٹریڈیشنل ایک نامی ڈیولیپمنٹ میں صرف اوٹپوٹ میکسیمیزیشن کی بات تھی کہ کس طرح معاشر خوشحالی آئے تو نیو ایک نامی کیو اپ ڈیولیپمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ملک میں ایک نامی گروہت ہوا لیکن لوگوں کو وہ فائدے نہیں ملے غربت تا برزگاری تا اور انیکویلیٹی تا تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے ایک اور کنسپ پیش کیا گیا نیو ایک نامی کیو اپ ڈیولیپمنٹ کہ جتنا ایک ملک میں ایک نامی گروہت ہو تو اس کے ساتھ ساتھ عوام میں غربت کی کمی ہو خوشحالی آئے انیکویلیٹی کم ہو اور انیمپلیمنٹ اور عوام کو یہ فائدہ مل سکیں اپ ڈیولیپمنٹ اپ ڈیولیپمنٹ یہ ایک اور اپ ڈیولیپمنٹ کو یہ نئے انداز میں ڈیفین کرتا ہے تو انہوں نے ایک اپروچ کیا پیش کیا capability to function دو چیزیں اس میں شامل ہیں ایک capability ہے اور دوسرا functioning ہے اچھا امرکس یاسن نے پیچھلے جو definition ہے ان کو ignore کیا ہے بلکہ ان پر انتنقید کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک نامی growth یہ ایک end نہیں مقصد نہیں کیونکہ یہ زیادہ concern ہے کہ آپ lives کو enhance کریں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ان میں ترقیل ہے اور ہم ازادی کو enjoy کریں یہ development ہے اگر ہم ازادی کو enjoy کر رہے ہیں اور ہم اپنے پیسر ازادان طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ development ہے تو sun نے یہ کہا ہے کہ ہم incomes اور utility کی وجہ سے poverty کو صحیح طریقے سے measure نہیں کر سکتے کیونکہ اگر مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں گے کہ صرف ایک شرح سے ان کے پاس زیادہ commodities ہے اور زیادہ utility ہے تو وہ develop ہیں تو یہ بات غلط ہے مثال کے طور پر انہیں نے ایک مثال دیا ہے کہ اگر آپ ایک مزہور شخص کو bicycle دے تو اس کے پاس ایک commodity ہے good آیا لیکن یہ اس کے لئے بیکار ہے کیونکہ وہ cycle چلا نہیں سکتا تو development کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص کے پاس زیادہ سے زیادہ resources ہو بلکہ development یہ ہے کہ ایک انسان آزاد ہو اور وہ آزادانہ طور پر face ray کر سکے without constraints تو یہ development ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں development کے حوالے سے جب ہم پہ بات کرتے ہیں تو یہ availability of commodities اس سے زیادہ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ functioning ہے function کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص کوئی کام کرتا ہے یا کر سکتا ہے جس کے پاس جو commodity ہے اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے آزادانہ طور پر اور اس کے پاس freedom of choice ہو جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے یہی development ہے اور انہوں نے example دی کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کو incomes دے اور advantages دے لیکن پھر بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا بعض وقت ایک شخص سے وہ مذہور ہے بیمار ہے عمر کے کسی ایسے ایسے میں ہے یا man اور woman gender ہے تو بعض حالات ایسے کہ وہ شخص کے پاس resources ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا اسی طرح ایک شخص کے پاس بہت وسائل ہے لیکن environment divers ہے سردی ہے گھر بھی ہے بیماریا ہے solution ہے تو اس صورت میں وہ وسائل بیکار ہے اسی طرح social climate میں variations ہے بعض ممالک میں بد امنی ہے اور مسائل ہے تو وہاں پہ جو resources ہے وہ بیکار ہے اسی طرح family میں بھی اگر ہم distribution کو دیکھ لیں تو ایک family ہے ان میں زیادہ resources ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں boys کو زیادہ education ملتا ہے زیادہ resources ملتے ہیں اور جو girls ہے ان کو تعلیم کے حوالے سے ادنے وسائل نہیں ملتا ہے اور دیگر وسائل ان کو محروم کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ development یہ نہیں کہ ایک شخص کے پاس resources ہو کیونکہ اکثر اوقات میں لوگ کے پاس resources ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے ان سے ان کو فائدہ نہیں ملتا تو یہ economic development نہیں ہے انہوں نے جو points elaborate کی ہے انہوں نے کہا کہ دو چیزے ہیں ایک ability ہے یعنی functioning ہے اور ایک capability ہے سب سے پہلے ہم capability کو define کرے ان کے مطابق economic development کو سمجھنے کے لئے دو چیزے ہیں ایک capability ہے اور دوسرا functioning ہے capability کیا ہے the freedom that a person has in term of the choice functioning given his personal features and his commands or commodities freedom کا مطلب یہ ہے کہ ایک person کے پاس یہ choice ہو یہ freedom ہو کہ وہ اپنے functioning کو اپنے کام کرنے کا فیصل آزادان طور پر کرے اور وہ commodities کو اپنے command کے مطابق استعمال کرے اگر آپ ایک unfut کتاب دیں گے تو وہ اس کتاب کا کیا کرے گا لازمی طور پر وہ اس کے خوش فائدہ حاصل نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ وہ اسے بطور انترن استعمال کرے گا یا پکوڑ ساموز سے لپیٹے کے لئے وہ استعمال کرے گا لیکن اگر ایک educated شخص ہے اس کے پاس کتاب آیا یہ ریسورس ہے تو اسے فائدہ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس یہ صلیت ہو کہ وہ لمبی زندگی گزارے ان کے پاس ایسے خوراک ہو جیسے اس کو نوریشمنٹ ملے وہ صحت مند ہو وہ لکھا پڑا ہو اس کے کپڑے اچھے ہو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے قابل ہو ریسورس اس کے پاس ہو اور اسی طرح معاشرے جو کی اس کے مطابق یعنی ڈیولیپمنٹ یہ نہیں کہ آپ کے پاس گوڈ اور ریسورس ہو بلکہ آپ کے پاس ازادانہ ازادی ہو اور آپ ازادانہ طور پر فیصلے کریں اور جب آپ فیصلہ کر رہے تو یہ آپ کا اچھویومنٹ ہے اچھا ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے ہم نے مختلف کنسپ پڑھیں آخر ڈیولیپمنٹ کیا ہے ڈیولیپمنٹ کے تری بیسک کمپوننٹ سے ایک ہے سسٹیننس دی ایبیلیٹی ٹو میٹ بیسک نیڈ یعنی ایک شخص کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لئے جو بنیاد ضرورت ہے یعنی فوڈ شک لاتنگ ہو اور گھر ہو تو یہ بیسک نیڈ ایک انسان کے پاس ہونے چاہیے یہ منیم نیڈ ہے اگر یہ نیڈ ایک انسان کے پاس نہیں تو وہ انڈر ڈیولیپمنٹ کنڈیشن میں ہے تو ایک نامک ایٹیویٹیز کا فنکشن کا یہ کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوراق پروائیٹ کرے شیلٹر پروائیٹ کرے اور اس طرح کلاس پروائیٹ کرے تو یہ ایک ایک نامک ڈیولیپمنٹ کا کمپونٹ ہے اور ہر ملک میں یہ چاہیے کہ وہاں پہ فرق بیٹا انکم رائز ہو ایپسلوٹ پورٹی میں کمی آئے ایپلائیمنٹ اپرچنیٹیز زیادہ ہو انکم انکم انکوالیٹیز اس میں کمی آجائے تو یہ نسیسری ہے لیکن ڈیولیپمنٹ کے لیے یہ سفیشن نہیں ڈیولیپمنٹ کے اور بھی کمپونٹ دوسرا کمپونٹ ہے میرا ایک معزز انسان ہوں اور میں کسی دوسری کے مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے والا ٹول اکثر غریب ممارک میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتے سیاسی مقاصد کے لیے مختلف ناموں پہ کبھی کومیت کے نام پہ کبھی مذہب کے نام پہ تو وہاں پہ چونکہ ڈیولیپمنٹ کم ہوتا ہے اسی وجہ سے لوگوں میں یہ آگاہی نہیں ہوتی تو ہر شخص کے پاس سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے تو جب آپ کے پاس یہ سیلف ریسپیکٹ زیادہ ہو سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں ہر کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اہم سمجھے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے بھرابر سمجھے ان کا بھی اپنے سیلف ریسپیکٹ ہونا چاہیے تیسرا فریڈم فرام سیرویٹیوڈ تو بی ایبل ٹو چوز آپ کے پاس ڈیولیپمنٹ کا تین کمپنیٹی ہے کہ ایک شخص کے پاس یہ آزاد ہی ہو کہ وہ اپنے لئے انتخاب کرے آپ کے پاس کئی آلٹرنیٹیوز تو آپ جو آلٹرنیٹیو کو پسند کرنا چاہے اس میں آپ کو آزاد ہی ہو اور اس سے آپ اپنی ضروریات کو پورے کر سکیں تو آپ کے پاس جو چوئیسز ہے ایک انڈویجول کے پاس اپنی ترجیحات کی مطابق وہ چوئیسز کو سیلٹ کرے مثال کے طور پر میں لیس دیولیپمنٹ کی بات کروں انڈر دیولیپمنٹ میں کیا ہوتا ہے جب ایک شخص ایک پیش اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فریفرنس کو نہیں دیکھتا مثال کے طور پر وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے اباؤ اجداد کا یہ پیش آتا اس لیے میں کر رہا ہوں لیکن دیولیپمنٹ کا جو تیسرا کمپونٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کئی آپشنز ہو اور آپ ان آپشنز کو آزادانہ ڈاگمیٹک بیلیو سے کہ یار یہ قسمت میں یہ بات غربت اور امیری لکھی گئے یہ بات یہ ڈاگمیٹک بیلیو سے اس سے آزادی کا سوچنا یہ دیولیپمنٹ کا تیسرا سنٹرلول اف ومن ان دیولیپمنٹ عموماً عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ غریب ہوتے ہیں اور ان کو ایڈوکیشن سے اور فریڈم سے اور ہلت سے محروم کیا جاتا ہے عموماً جو عورتیں ہیں ان کی بنیاد ذمہ دریا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بال کریں تو یہی بات ضروری ہے کہ آپ اکنامک ڈیولیپمنٹ کے لیے بات شرط ہے کہ عورت کو وہ وسائل پروائیٹ کریں اسی کی مدد سے نسلوں میں یہ جو غربت ہے یہ ختم ہو جائے گی اچھا بچوں کو بیٹر ہیلت اور ایڈوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور شیڈی سے زیادہ قربانیہ دیتی ہے اور اسی طرح ورمینز جو ہی نا ویلیوز کو نیسٹ جینریشن میں ٹرانسمنٹ کرتی ہے تو یہ عورتیں ہیں جو ڈیولیپمنٹ پر زیادہ اثر ڈالتی ہے تیسی وجہ سے سوسائیٹو کو جائے چاہیے کہ عورتوں کو زیادہ پاور کریں اور ان پر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں ڈیولیپمنٹ کی تری ابجیکٹیوز یہ ہے نمبر ون یعنی زیادہ سے زیادہ افراد کو یہ لیپس سسٹیننگ گوڈز یعنی فوڈ شیلٹر ہیلت اور پرویڈ کیجئے دوسرا گول یہ ہے ابجیکٹو یہ ہے کہ لوگوں کا جو لیول آف لیوینگ ان کو ریس کیا جائے ان کا انکم ہائی ہو ان کو زیادہ سے زیادہ جاب ملے ایڈیوکیشن اچھی سے اچھی ملے اور اسی طرح کلچر اور ہیومن ویڈیو سکول زیادہ سے زیادہ توجہ دیجئے ترد یہ ہے کہ ایک نامک اور سوشل چینس آویلیبل تو انڈویجول یعنی انڈویجول کے پاس ایک نامک اور سوشل چینس ان کے مواقع زیادہ ہو اور تاکہ وہ آزاد ہو اور ایک دوسرے پہ زیادہ سے زیادہ انحصار ناک ہم نے ڈیولیپمنٹ کے مطالق پڑھا اب یہ ہے کہ ڈیولیپمنٹ کو کس طرح اچیو کیا جائے تو ستمبر میں ستمبر دو آزار میں اوکائی مطالق کے ون ایٹی نائن ممبرز نے ایک ریزولیشن پہش کیا آٹھ میلینیم ڈیولیپمنٹ گولز کے نام پہ اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹ کیا کہ ہم غربت میں خاتمہ کریں گے اور دیگر جو ہیومن ڈیولیپمنٹ گولز ہیں وہ دو زور پندرہ تک حاصل کریں گے تو وہ گولز کن کن سے ہیں ایک گول یہ تھا کہ ہم غربت اور بھوک کا خاتمہ کریں گے اور ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لوگ ایک ڈالر سے کم پہ گزارہ کرتے ہیں یعنی غریب ہے تو غریب لوگوں میں ہم کمیلائیں گے مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع پیدا کریں گے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ خوشحال ہو مثال کے طور پر آج ایک سو لوگ غربت میں ہیں تو پچاس لوگ ہم غربت سے نکاریں گے اور ان کی پرسنٹیج میں ہم کمیلائیں گے ان کو آدھا کریں گے یعنی ہاف پرسنٹیج سے کو ہم غربت سے نکاریں گے ایسے پالیسیز بنائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھوکے سو رہے ہیں تو ان کی پرسنٹیج کو ہم ہاف کریں گے دوزار پندرہ تک دوسری بات یہ ہے کہ اچھی یونیورسل پرائیمری ایڈوکیشن دوسرا گول یہ ہے کہ تمام بوائز اور گلز وہ دوزار پندرہ تک پرائیمری سکولنگ کو مکمل کریں گے ترد یہ ہے کہ پروموٹ جنڈر ایکوالیٹی ایمپاورمنٹ یعنی ومن ایمپاورمنٹ یعنی عورتوں کو ہم ایمپاور کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلز اور بوائز میں جو ڈسپریٹی ہے اس کو کم کریں گے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جو پرائیمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ تو لڑکے پورے کرتے ہیں لیکن وہ ہم ان کو ان سے محروم کیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ گول رکھا کہ دوزار پانچ تک عورتیں وہ پرائیمری سکولز مکمل کریں گے اور دوزار پندرہ تک تمام لیولز میں یہ ڈسپریٹی کم ہو یعنی وہ عورت لڑکیا وہ میٹریک بھی کرے ایف اے بی اے اور ہائی لیول ہر لیول تک وہ تعلیم حاصل کرے اسی طرح یعنی جو بچے انڈر فائیو ہیں وہ زیادہ مر رہے ہیں ان کے پاس جو کوتی مضافیت ہے وہ کم ہے اور زیادہ تر لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے اکثر بچے مرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسے پلیسی بنائیں گے کہ جو موٹیلیٹی ریٹ ہے ان میں کمی آئے مثال کے طور پر آگچ تین بچے مر رہے ہو تو دوزار پندرہ میں احسانہ ہو بلکہ تین میں سے ایک بچہ مرے لیکن یہ دو بچے یہ مرنے سے بچہ ہیں اسی طرح ایمپروو میٹرنل ہیلپ یعنی ماں کی حیثیت کو ایمپروو کیا جائے جس طرح کے میٹرنل موٹیلیٹی ریوشو ہے ان کو کم کیا جائے اگر چار عورتیں مر رہی ہیں تو چار میں سے تین مائیں بچ جائے دوزار پندرہ تک ایسے حالات پر دہ ہو جائے کمیٹ ایچ آئی وی ایرس ایچ آئی وی کیا ہے ہیومن ایمیون ڈیفیشنسی وائرس یعنی یہ ایرس کی مرض وہ پہلاتا ہے ایرس کیا ہے ایکوائیڈ ایمیون ڈیفیشنسی سینڈروم تو ان بیماری کی روکتام اور ان کو ریورس کرنا ہے اسی طرح ملیریا کو روکنا ہے اور ان کے جو انسیڈنس ہیں ان کو ریورس کرنا ہے اور دیگر جو ڈیزیزز ہیں ان کو روکنا ہے اسی طرح انشور انورمنٹل سسٹینیبیلیٹی ایسے اگر جب ایک ملک وہ پالیسی بنا رہا ہے تو اس دوران وہ پرنسیپل آف سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ کو بھی انٹیگریٹ کرے اور جو انورمنٹل ریسورسز ہیں ان کا جو لاس ہو رہا ہے ان کو ریورس کرے فاریزمپل جنگلات کی بے دریخ کٹائی کو روکا جائے اور اس کی وجہ شجر کھری کی جائے اسی طرح جن لوگوں کو ساب پانی کا فیسیلیٹی موجود نہیں تو ان کو پینی کے لئے ساب پانی پروائیڈ کی جائے اور تقریباً آج جو سو لوگ گندہ پانی پی رہے تو دوزار پندرہ میں ایسا ہو کہ ان میں سے پچاس لوگوں کو ساب پانی میسر ہو اسی طرح ایچیو سسٹینیب سگنیپیکنٹ ایمپرومنٹ 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 یعنی غریب لوگوں کے ساتھ وہ پانی پٹنرشپ کیے جائے دووریپننٹ کے لئے ان کو ایسا ہونے چاہیے کہ ان کے ساتھ نانڈ ڈسکیمینیٹی ٹریڈنگ ہو اور فائننشل سسٹم ہو تاکہ وہاں پہ گوڈ گوورننس ہو ڈووریپننٹ سو اور غربت کا خاتمہ ہو جائے نیشنلی اور انٹرنیشنلی اسی طرح جو لیس ڈووریپ کنٹریز ہیں ان کو زیادہ دو جو دی ہے ان کو ٹیریف اور کوٹا فری ایکسس پروائیڈ کی جائے تاکہ وہ ایکسپورٹس کر سکے اور وہاں اگر ان پر کسی ملک کا خرزہ ہے تو ان کو ریلیف دے اور بیلیٹرل ڈیٹھ ان کو کینسل کیا جائے اور اسی طرح ان کو امداد پروائیڈ کی جائے تاکہ وہ غربت کا خاتمہ کرے اس طرح جو لینڈ لاکھ کنٹری ہیں افغانستان ہے تو زہری بات ہے کیونکہ ان کے پاس سمندر نہیں تو دیگر ممالک کے لیے پاکستان اور ایران کی زمداری بنتی ہے کہ ان کو رسائی دیں اور اسی طرح جو سمال آئیلینڈ ہے اور ڈیولیپنگ سٹیٹس ہے ان کو بھی یہ فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جائے اسی طرح جو غریب ممالک ہے ان کے پاس ان پر زیادہ خرزہ ہوتا ہے تو ایسے حالات پیدا کیے جائے کہ لانگ ٹرم پر ان کو ڈیٹ پروائیڈ کیے جائے اسی طرح ڈیولیپنگ کنٹریزم کے اسی طرح دیگر کمپنیز ہیں اور وہ ڈیولیپنگ کنٹریز جائے وہ کنٹریبیشن کریں اور وہاں پہ ہیل فیسیلیٹیز پروائیڈ کریں تو پرائیڈ کے ساتھ ان کے کوپریشن ہو تاکہ عام لوگ وہ نیو ٹکنالوجی سے پیدا ہوتھائیں خصوصاً انفرمیشن اور کمیونکیشن سے تو یہ تمام آٹھ گولز تھے اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے سیکٹر کیا ہے سیکٹر اصل میں یہ ایکانومی کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور ایکنامک ڈیولیپن میں ان کے تین استعمال ہے ایک ہے تکنالوجی میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم مارڈرن ان ٹیڈیشنل سیکٹر اچھا یہاں پہ انہوں نے وہ سمری پیش کیا ہے کنکلوجن آپ اس کو دیکھ لیں خدا حافظ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں